نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے ایک انسانوں جیسے دیکھنے والے کھچر کچھ دن پہلے دوستو ایک چھپری یا گودی یوٹیوبر ایلوش نے میرے اوپر ایک ویڈیو بنا کر مجھے کانگرس کا دلال یا جرمن شیپڑ جیسی پھوتیا باتیں بولی تھی تو چلیے آج ہم اس لوڑو کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں دوستو ایلوش شبد یونانی بھاشا کے شبد کچی ماچا لوڑو کا ہندی انواد ہے جس کا اردھ ہوتا ہے چوتیا ایلوش کا جنم دوستو ویسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ دنیا میں ایک چوتیا کم پیدا ہوتا ہے پر پھر بھی ایلوش کا جنم چودہ فربری انیس سو پہ چانوے کو ہوا تھا اب دوستو آپ خود سوچئے جس بندے کا جنم ہی چودہ تاریخ کو ہوا ہے وہ کتنا بڑا چودو ہوگا ایلوش نے دوستو اپنے گھر کے پاس نننو نائی کی دکان کے پاس والے چوتیا سیکنڈری سکول سے اپنی دسمی فیل کی دوستو ایلوش ہر بار اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا تھا نیچے سے دوستو ایلوش کے سائنس کے ٹیچر نے ہمیں بتا کہ ایک بار وہ پوری کلاس کو ٹیلیسکوپ دکھا رہے تھے تو جسے دیکھ کے ایلوش نے ماسٹر جی کو پوچھا کہ سر یہ کیا چیز ہے تو ماسٹر جی نے ایلوش کو بولا کہ اس سے ہم بیٹا تارے دیکھ سکتے ہیں تم رات کو میرے پاس آنا میں تمہیں تارے دکھاؤں گا سمجھ رہو سمجھ رہو آپ ابھی دوستو یہ تو ایلوش ہی بتائے گا کہ اس رات سائنس کے ٹیچر نے اسے تارے دکھائی یا نہیں لیکن اس دن کے بعد سے ایلوش نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی دوستو شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو لیکن ہمارے ایلوش بھائی کے پاس پی ایچڈی کی ڈگری بھی ہے مان لیجئے کیونکہ ہمارے ایلوش بھائی نے نیشنل یونیورسٹی آف فوسڑی سے گانڈو ہونے کے بیسے میں پی ایچڈی حاصل کی ہے دوستو میں ایلوش کو ایک بات بولنی چاہوں گا کہ اگر تُو نے میری مارنے کی کوشش کرنے کے بجائے میری ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوتی نہ تو آج تُو چودہ تو ہوتا لیکن گیان کا چودہ ہوتا اور باقی کے بھی جو گودی یوٹیوبرز ہیں جو مجھے برا بھلا سوری برا برا بولتے ہیں ان کو میں ایک بات بولنی چاہوں گا تم سب کی ماں دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کے سپانسر ہیں آدھی باسی ہی رائے جو آپ کے بالوں کو لمپے اور گھنے کرتا ہے میرے چاچا کے لڑکے گلو نے خود آدھی باسی ہی رائے کو اپنی چھانٹوں پر لگایا ہے اور آج اس کی چھانٹیں دو فیٹ تھرتی کے نیچے گڑی ہوئی ہیں تو دوستو اگر آپ کو بھی آدھی باسی ہی رائے منگوانا ہے تو منگوا لیجئے میری آپ کو کھلی اجازت ہے ابھی ٹاپک پہ واپس آتے ہیں دوستو ایلوش کے سارے سبسکرائبز دوستو بے رزقار چھپری اور دہاڑی کرنے والے ہیں تو کیونکہ ایلوش کو بھی دہاڑی کرنی چاہیے تھی لیکن کیونکہ یہ چھپریوں کا سردار ہے تو اس کے چھپری فالرز سے اچھا خاصا پیسہ کما کے دے دیتے ہیں سوشل ویڈیا سے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میری ایلوش سے کوئی جدی دشمنی نہیں ہے میں تو بس ہی چاہتا ہوں کہ ایلوش میری باتوں سے کچھ سیکھ کر اپنے فالرز کو بھی وہ سکھائیں تو چلیے دوستو ابھی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں تب تک جائے شریران